ہم آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی یہ خاموشی میرے شک کو یقین میں بٹن رہی ہے آپ مجھے نہیں بتائیں گی تو مجھے ہمدان سے پوچھنا پڑے گا نہیں بیٹا اس نے ایسے ویسے کوئی بات نہیں کیے ریلاکس تو پھر ایسا کیا ہو گیا جس نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا ہے ہائے ہائے محمود علی تم بھی کمال کرتے ہو ہری بھائی تو بچے ہیں ایسی غلطیاں بار بار کریں گے تم بجائے انہیں سمجھانے کیا ان کے ساتھ مل گئے آپا زندگی ان بچوں نے گزارنی ہے ان کے ساتھ زور زبردستی تو نہیں کھی جا سکتی کبھی کبھی بچوں کو سمجھانے کیلئے زور زبردستی کرنی پڑتی ہے اور ویسے بھی دیکھو نا کند ہانات میں ان کی شادی ہوئی ہے اب اصل بک تو لگے گا نا اس رشتے کی نزاکت کو سمجھنے میں اور تم دونوں گر اس طرح ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے پھر تو مشکل ہے یہ رشتہ نے بھی لیکن آپا مجھے لگتا ہے ہمیں اسمان کو اس شادی کے لیے مجبور کرنا ہی نہیں چاہیے یہ غلط بیس ارے کسی نے مجبور نہیں کیا ایسی کچھ بات نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہوا وہ تو ذرا ذرا گھبرا گیا اس محول سے اور کچھ بھی نہیں ہے تم میرا یقین کرو آپا آپ کے یقین کی ویسے تو یہ قدم اٹھایا ہے ورنہ مجھ میں تو آپ سے آکے ملانے تک کیمبت نہیں ارے اب چھوڑو نا یہ غیروں والی بات دیکھو میری بات سنو میں آئمہ کو لینے کے لیے آئی اور مجھے عفید ہے کہ کوئی اتراز نہیں کرو گے تم لوگ ہم بھی یہی چاہتے ہیں آپا کہ رشتہ بن گیا ہے تو ہمیشہ کے لیے قائم رہے نا اور اگر آئمہ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ وہیں بیٹھ کے صدھارے نا یہاں آنے کی تو ضرورت نہیں ہے اسے یہ اقلمندی پہلے کرنی تھی تو یہ نوبت نہ آتی اسے ایک کوتاہی کا ہمیازہ بغت رہی ہوں میں دن رات محمود اور کیا چاہتے آمہ سے آپ اس میں کیوں بحث کر رہے ہو تم لوگ چھوڑ دو نا انشانہ دیکھو آگے سب اچھا اب زندگی میں کچھ اچھا ہونے کی امیدی کہاں بچی ہے آپا جو ایسا سوچوں کچھ بچائی نہیں پھر وہی مایوسی کی باتیں دیکھو اللہ تعالیٰ کی اسمائش ہوتی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا ہمیں یہ وقت یاد بھی نہیں رہے گا کہ ایسا کچھ ہوا تھا چلو بہی آئے ماں کو تیار کرو جلدی سے جلدی تیار کر دو جیپ میں لے کر آتیوں سے چلی آپ جائے دو بھی جاں ٹھیک ہوں ہمیں جائے دو بھی ہماری ساس آئی ہے انتظار کر رہی ہے بولا رہی ہے تمہیں مجھے باپس اس گھر میں نہیں جانا مجھے تمہاری مرضی کون پوچھ رہا ہے جیسا کہا ہے ویسا کرو کیسی ماں ہیں آپ آپ مجھے اس نفسیاتی شخص کے پاس واپس جانے کے لئے کہہ رہی ہے جس نے انتقام کے لئے مجھ سے شادی کی ہے غنیمت سمجھو کہ برے وقت میں اس نے تمہیں قبول بھی کر لیا غنیمت سمجھو غلطی کرے کوئی اور اور بھرے کوئی اور اے نہ کہ غلطی کی سزا آپ لوگ میرے سر ٹھوپ رہے یہ کہاں کا انصاف ہے امی ہاں کچھ ایسا ہی دستور ہے دنیا کا کسی ایک کی غلطی کی سزا پورے خاندان کو بگتنی پڑتی ہے آئیما اس سے اپنا نصیب سمجھ کے قبول کر لو کیونکہ اس گھر میں تو اب تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں امی میکہ تو بیٹیوں کا مان ہوتا ہے آپ آپ مجھ سے میرا وہ مان بھی چھین رہی ہے تم جیسی وہ بیٹیاں جو والدین کا غرور چھین لیتی ہیں ان کے لئے نہ میکہ کا مان بچتا ہے نہ کوئی فخر اینا نے دھوکا دیا اور تم نے اس کے نقشے قدم پر چڑھنے کی دھمکی دی تو پھر حساب برابر ہے آئیما آپ نے آپ کو یوں مظلوم دکھانا اور سمجھنا چھوڑ دو امی امی آپ اب بھی اس شخص کا یقین کر رہی ہے کیسے آپ جانتی ہیں اس کی اصلیت کیسے تو سب کچھ آپ جلدی بھول سکتی ہیں جب جب اپنی اولاد پر یقین کیا تو مایوسی ہوئی ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ آج اس شخص پہ یقین کرنا بڑھ رہا ہے سورا نہ ہو اور یہ کہ اپنی کتابوں کو ٹھکانے لگاؤں ہمیں کبار میں ٹھینک دوں گی بعد میں شکایت مت کرنا مجھ سے موسیقی 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 یعنی کہ یہ بات حمدان نے تم سے خود کہی موسیقی ایک بڑی بات میں تو نہیں کر سکتی ایسی ایسی کیا بات ہو سکتی تھی کہ اس نے تمہارے موں پہ شادی سے انکار کر دیا امجد اس نے منع نہیں کیا بس تھوڑا سا وقت مانگ رہا ہے اور بایا ہے کوئی کھر کرنا نہیں چاہیے غڑیوں کے کچھ دنوں میں فائنلس ہیں اور ریزا نے بھی واپس آنے تو جب تک ہمارے مسلے مسائل ستل ہوں گے تو جو بھی اس کا مسئلہ ہے وہ بھی ستل ہو جائے گا نا وچہ مزید مسئلہ ہمارا نہیں ہے مسئلہ گڑیا کا ہے ہمدان کے انکار سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا مسئلہ کچھ بھی ہو میں بیٹی کی آنکھوں میں آنسوں نہیں دیکھ سکتا I understand لیکن بیٹی کی خاطرنا ہمدان کو ہم فوس نہیں کر سکتے برا لگتا ہے ٹھیک ہے میرا نیفی ہے but I can't force him اور گڑیا اب ایک سنسبل بچی ہے I mean she's a young lady اس کو ہم سمجھا سکتے ہیں she'll understand لیکن ہماری بیٹی کی خوشی ہمدان میں یہ خوشی ہر کمت پر اس کو دلوانی تمہیں ایک دفعہ پھر اس سے بات کرو اس کو گوٹ چلو ٹھیک ہے منگ نہیں تو کر سکتے ہیں I've tried میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے وہ کہتا ہے اس کو وقت چاہیے and I think we should give him the time گئی وہ کسی اور ورکی کے نہیں کوئیسا لڑکا ہی نہیں ہے اگر اس کی زندہ میں کوئی اور لڑکی ہوتی نا تو ہم سے وقت نہ مانگ رہا ہوتا صاف انکار کر دیتا he's not like that there's no other woman in his life گڑیا ہے کانا بلوائیں نا نازی نازی جی بی بی جی ذرا گوڑیا بی بی کو بلاو بولو کھانا لگیا ہے جی سالد آپ کو نہیں پتا حمدان صاحب کا رشتہ گڑیا بی بی کے ساتھ تیہ ہے وہ شادی کی سلسلے میں آئی تھی پھر حمدان نے کیا کہا منع کر دیا صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ فلال میں شادی ابھی نہیں کر سکتا میری کچھ مجبوری آئے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ گڑیا بی بی کے بیتری کیلئے کر رہے ہو گئے جیسے بی بی جی ایک بات بتائیں آپ کو حمدان صاحب نے خوشی بھی رہے فکر بھی کرنا سنبھال لوں گا ابھی تنکی تو سنبھالا ہو آکے بھی سنبھال لوں گا مطلوبن اور مجھے آپ کے ساتھ تیہ کے ساتھ تیہا ہوند ابھی یا ابھی اپری اس ارد میں آپ کے سامنے مجھے بہت زلیل کیا پھر ان کی سامنے یہ کہاểm سے بھاگنہ کی کوشش کر دی آپ کو برتای ، اپی اور Assistie میں مجھے کوئی بات بھی سرش انہوں نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا بہت غلط کیا ہے اسمان نے مجھے مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی بٹا دیکھو لیکن تم ہی کو درگزر کرنا پڑے گا بڑا خصے میں اس وقت نہیں بپو میں اسمان کی بیجہ زیادتیاں برداشت نہیں کروں گی بنکل بھی انہوں نے بہت غلط کیا ہے میرے ساتھ میں جانتی ہوں بٹا بہت غلط کیا ہے لیکن تم تعمل سے کاملو دیکھو کیا کر سکتے ہیں پھر اپنے والدین کو دیکھو وہ تو بیچارے پہلے ہی نا جیتوں میں ہیں نا مروں میں اے نا تو جیتے جی مار ہی گئی کیا سوچنے لگی اب چلو جاؤ کمرے میں جاؤ جا کے اس سے بات کرو اور دیکھو کچھ کہتا ہے نا تو بس سنی ان سنی گئے تو خاموش ہو جاؤ نہیں پپو میں کمرے میں نہیں جاؤں گی میں آپ کے ساتھ رہ لوں گی مگر مجھے اسمان کے ساتھ نہیں رہنا ہری زد نہیں کرتے بیٹا اس ساتھ پوڑ چڑ جائے گا اور خوصہ کرے گا اور ویسے بھی مت کے ساتھ زد نہیں لگانی چاہیے جھک کر اس کا دل جیتنا چاہیے جاؤ میرا بیٹا تم تو بڑی سمجھدار بچی ہو جاؤ میری چاہ اٹھو چلو جاؤ موسیقی اسلام علیکم موسیقی 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 کیسے ہو دن کیسا رہا تمہارا دن اچھا رہا آج مرے نوٹسی مل گے لائبریری سے اور کل سے میری ریگلر کلاسز بھی ہیں یہ تو بات اچھی بات ہے تمہاری ایجوکیشن جتی جلدی کمپیٹوں سے اتنا ہی اچھا ہے سنے آپ ٹھیک تو ہے نا آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں ہاں نہیں بالکل سین موسیقی مجھا آپ سے کچھ بات کرنی تھی ہاں کہو وہ میں اپنے فری ٹائم میں ٹیوشن پڑھا دیا کرو میں پہلے بھی یہ کرتی تھی اگر آپ کی اجازت ہوتا ہوں کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ اپنی تعلیم پر فوکس کرو تاکہ ریزلٹس اچھے ہیں جی سنو تمہیں کیا واقعی بس ٹائم پاس کرنے کے لیے پڑھانا ہے یا کچھ پیسوں کی ضرورت ہے؟ نہیں نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے نا پھر تمہارا پورا فوکس تمہاری تعلیم پہ ہونا چاہیے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بتا سکتی ہو زندگی ہے کتنے حسین ہے پھر بھی کہیں عجب تنہا ہے کیسی ہے ویرانیاں چپکے سے یہ مجھ سے کہیں اگن دل کی سلگ جانے دے کیسی ہے ویرانیاں کسی ہے ویرانیاں کوئی اختیار دل پہ نہیں کیوں قرار ہے زردیاں ستاری کی میں تیرا انتظار ہے بڑی بے آرامیاں ہیں ڈھونڈتا دل کیا ہو گڑی دھوپ میں یہ تڑ پہ تو ہی ہے توا ہو زندگی ہے کتنے حسین ہے پھر بھی کہیں عجب تنہا ہے کیسی ہے ویرانیاں چپکے سے یہ مجھ سے کہیں اگن دل کی سلگ جانے دے کیسی ہے ویرانیاں کہہ دوں میں یہ بین کہیں باتیں یوں سن لینا یہ دل کی صدا آنسوں جانے بھولتے پھر کیا گم کوئی بدلا دینا زندگی ہے کتنے حسین ہے پھر بھی کہیں عجب تنہا ہے کیسی ہے ویرانیاں چپکے سے یہ مجھ سے کہیں اگن دل کی سلگ جانے دے کیسی ہے ویرانیاں بخشی ہے مجھے ادتول مجھے 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 ایسے کباب چاہیے ہیں وہ گڑیا بھی دروازہ نہیں کھول رہی کیا مطلب تم نے ٹھیک سے کٹکٹایا نہیں ہوگا میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں کھول رہی اچھا جاؤ میں دیکھتی ہوں ٹھیک تمہیں آپ بھی لگتا ہے ٹھیک ہے امجد میں نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے what am i supposed to do میں خود جا کر دیکھتا ہوں میں بات کرتا ہوں میں بھی چلتا ہوں ہم بڑی جلدی واپس آگئی تم گھر والوں نے ایک دن بھی نہیں رکھا تمہیں ہاں نہیں رکھ سکے کیونکہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کا واسطہ کس قطر کھٹی آدمی سے پڑھا ہے چلے تمہیں تو اندازہ ہو گیا نا تمہیں کام کرو تم صبر کرو کیونکہ مقابلہ بہت سخت ہونے والا ایک بات تو بتاؤ تمہیں یہ سب کرتے ذرا بھی شرم نہیں آئی نا شرم تو نہیں آئی ہاں خوشی بہت ہوئی راہت بے ہوئی کیونکہ تمہیں تڑپتا ہوا دیکھ کر کوئی چیپ سے سکون ملتا ہے مجھا اسمان کسی بھول میں مت رہنا کیونکہ میں اپنے خوابوں سے کبھی دسپردار نہیں ہوں انہیں پورا کر کے دکھاؤں اچھا وہ کیسے ہوگا اوہ کیتابیں لائی ہو ساتھ میں فرسی جل گئی ہے بل نہیں گیا نا جائے گا بھی نہیں کہ تم جسے گھٹیا انسان سے ہارنے تو نہیں والے میں کامیاب بھو کر دکھاؤں گا اگر تم نے مجھے مزید ایک بار گھٹیا کہا نا دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں ایک بار نہیں کہوں گی بار بار کہوں گی ہر بار کہوں گی وہ ہی گھٹیا انسان تمہارا ہر کام گھٹیا ہے وہ دن ہی گھٹیا تھا جس دن تو پیدا ہوئے اور میرے پلے بڑے گئے تو آج میں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا ہوں چھوڑے انسان چھوڑے انسان 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 میں اپنے فری ٹائم میں ٹیوشنز پڑھا دیا کروں میں پہلے بھی کرتی تھی کیوں کیا ضرورت ہے اپنی تعلیم پہ فوکس کرو تمہارا پورا فوکس تمہاری تعلیم پہ ہونا چاہیے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو پہلا جھجک مجھے بتا سکتے ہو میں آپ کو ہی گیا سکتے ہو پ پہنی دور اسمان 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 کیا کرنے 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 پپا 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 اسے کے سار کیا کرے تو پپا پپا چھوڑا 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 دے لیکھو چھوڑا Pou کیا مکتر ہے تو آپیز بیل بولیں گی یہ اسکار میرا مامل ہے آپ باک پاس کے رحے تو میری کتابر کنا دے آب چل چل دم ترد باکی مرے کتابر نائی نائی میری بچی بس باکیЕН باکی بچی بس باکی بچی بس باکی بچی بس موسیقی موسیقی مالکن ہدا کسی دشمن کو بھی ایسی سر برائی نہ دے موسیقی اور نہ ہی خدا کسی کو اتنا کم صرف پیدا کرے جتنا کہ آپ کا بیٹھا ہے موسیقی 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 بڑیا بیٹا 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 پاپا ہیر کھولو اس کی چابی کتر ہے بیٹ میں لاتوں بیٹا 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 یہ بیٹا پیچھا بیٹا 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 موسیقی 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 اگر کبھی کچھ ایسا ہوا تو آپ مجھے چھپائیں گے تو نہیں نا اگر آپ مجھے خود سے بتا دیں گے تو میں سمجھ جاؤں گی لیکن دھوکہ برداشت نہیں ہوگا موسیقی 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 تو اتنی رات کو کال کر رہے ہیں آپ کیا ہسپٹل اکر وہ ٹھیک تو ہے آپ مجھے بدا یہ کونسے ہسپٹل میں ہے جیسی میرے بھی پوچھتا موسیقی موسیقی وہاں آپ کی رات پر دھونڈ رہے ہیں گاڑی کی چاہرہا ہوں پتہ نہیں کہاں رکھتینا میں دھونڈ دوں پلیس ڈالنیا 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 خیریت آپ ان دنی رات کو کہاں جا رہے ہیں گوڑیا بشاری ہاؤسپٹل میں ہے کیوں کیا ہوا پتہ نہیں انکل کا فون آیا تھا بہت امرجنسی میں تھے اب جاؤں گا تو پتہ چلے گا تم پلیز یہ دروازہ لوگ کر دیں اندر سے موسیقی 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 کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں جلے گا اگر کوئی کچھ پوچھے تو آپ کہہ دینا کہ اینا فندو سے ملنے کے لئے گئی ہے تو تم چلی جاؤ سات اس کے میں سے اکیلے نہیں جانے دوں گی بس میں کیسے جا ستی ہوں میرے تو فائنل اگزام چل رہے اور میں کسی سورت اگزام مس نہیں کر سکتی میرے پورے سال کی محنت میں پانی پھر جائے گا کیا بات ہے یہاں کیوں بیٹھیے تھے تو پپپو کہاں جاؤ آپ ہی بتائیں آپ کا بیٹا تو کمرہ لوگ کر کے سو چکا ہے اپنے میکم میں جا نہیں سکتی کیونکہ وہاں میری کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتا آپ سے کچھ کہوں گی تو آپ جے جھوٹا اور اپنے بیٹے کو سچا ثابت کریں گی پھر آپ ہی بتا دیں کیا کروں کہیں نہیں جائے گی تو کہیں نہیں جائے گی یہ تیرا گھر ہے تو مالکن ہے اس گھر کی بیٹا مالکن مالکن بتا کسی دشمن کو بھی ایسی سربرائی نہ دے اور نہ ہی خدا کسی کو اتنا کم صرف پیدا کرے جتنا کہ آپ کا بیٹا ہے میں جانتی ہوں اس نے اس نے بہت سے عادی کیے دیرے ساتھ بہت غلط گیا اسی بات کا تو دکھ ہے پوپو کہ کوئی مجھے سمجھنا ہی نہیں چاہتا نہ میرے اپنے ماں باپ نہ آپ نہ عثمان کوئی بھی نہیں نہیں بیٹا سی بات نہیں ہے تو صحیح کہہ رہی ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہے لیکن پھر بھی میں یہی کروں گی کہ صبر کر میرا بچہ صبر سے کھاو کیونکہ میں ایک عورت ہوں میرے سر پر میرے باباپ کا سائبان نہیں میرے میرے قدموں میں سماج کی زنجیریں ہیں اس لئے صبر سے کام لو اور آپ کا بیٹا اس کے جو جی میں آئے وہ کرتا چلا جائے اسے حق ہے کیونکہ وہ ایک مرد ہے ہاں وہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے شرمندگی برداشت تحمل صبر کے سب عورت کے کھاتے میں لگ دیا گیا ہے اسے یہی کرنا ہوگا ہمیں کوئی نہیں سنتا عورتوں کی تو کیا چاہتی ہیں آپ میں آپ کے بیٹے کا کیاوہ ہر ظلم برداشت کرتی رہوں خاموشی سے کچھ بھی نہ کروں تو پھر کیا کروگی آن میں اس انسان کا جینا حرام کر دوں گی جس طرح اس نے میرا جینا حرام کیا گا ہے کیا ہوگا اس سے ہاں ہوگا کیا ایک تماشا بنے گا طرح طرح کی باتی سننے پڑے گی سلیل ہوگی اور پھر تیری ماں کی تربیت پر سوال اٹھیں گے پھر کیا کرے گی اپ اپ جو ہوتا ہے ہو جائے مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو ہوں گا دکھا جائے گا اچھا ہوتا رکھلی بچی سپر کر ہوتا رکھلی بچی سپر کر جب تمہیں پتا تھا کہ گریہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو میں نے اس کو اکیلے کیوں چھوڑا اے 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 ایڈیا وہ تو بالکل نارمل تھی نارمل 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 اگر نارمل تھی تو پھر وہ اس حالت کو کیسے پہنچی تم کیسی ماں ہو اپنی بیٹی کا خیال نہیں رچ سکی یکین کر رہے ہیں اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں اسے کبھی اکیلا نہ چھوڑتی کیسے گوڑیا سب ٹھیک تو ہے نا ابھی کوئی پتا نہیں بیٹا ابھی تک ڈاکٹرز امرجنسی میں کچھ بتا نہیں بیٹا لیکن ہوا کیا اس کو یہ سوال تم کر رہے ہو تمہیں نہیں پتا اس کی حالت ایسے کیسے ہوئی ہے آپ رہنے تیچے بھی بیٹھو 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 نہیں انکل میں وہ ڈاکٹر سے ملتا ہوں جا کے پوچھوں کہ سب ڈاکٹرز امرجنسی میں اس وقت سب ڈاکٹرز امرجنسی میں اس وقت ابھی جا کے پوچھیں کوچھ ہمیں ڈاکٹرز کچھ نہیں بتا رہے بھئی ڈاکٹرز کو پرنا کام کر لینے دو نا ابھیڈاکٹرز کو پرنا کام کر لینے دو نا they're working on it موسیقی موسیقی نہیں آپ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا مجھے آپ کی کسی بات کا کوئی اقین نہیں ہے ہمتان آپ کی زندگی میں میں کہیں بھی نہیں ٹھیک نہیں ہوگا اور آپ مجھے آپ کی کسی بات کا کوئی اقین نہیں ہے موسیقی کوڑیا بشاری ہاؤسپٹل میں ہے کیوں کیا ہوا پتہ نہیں انکل کا فون آیا تھا بہت امرجنسی میں تھے اب جاؤں گا تو پتہ چلے گا آپ کچھ ٹھیک ڈیرے موسیقی 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 موسیقی